اسلام علیکم دوستو میں نے رات کو ایک نیوز پڑھی میں یقین کرو میں ابھی تک سکتے میں ہوں کہ پاکستان کب بدلے گا اور ہم کب بدلیں گے ہم کچھ کیڑے مکوڑے ہیں کارساز کراچی میں جناب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک خاتون جو کہ مبینہ طور پر بتائی جا رہی ہے کہ کسی سیٹھ کی بیوی ہیں یا بیٹی ہیں اور کسی بڑی ٹیکسٹائل کمپنی کے آنر کے ساتھ اس کا گیرہ ریلیشن ہے اور وہ جناب نشے میں دوت لینڈ کروزر لے کے جناب شڑکوں کے اوپر گھوم رہی تھی اور باپ بیٹی جو کہ مٹ سائیکل کے اوپر جا رہے تھے ان کو اس نے کچل کے مار دیا اور اس کے علاوہ بھی تین لوگوں کو اس نے زخمی کیا اور اب شاید اس کا وقیل تھا یا اس کی کمپنی کا مالک تھا مجھے نہیں پتا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دیت کے طور پر 68 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں عدالت کو تو مطلب یار آپ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں مارتے جائیں اور پیسے دیتے جائیں یہاں پر ہر بندہ وہ پاگل بن جاتا ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذنت وازن ٹھیک نہیں تھا اس کے پاس یوکے کا لائسنس ملا ہے اس بچی کے پاس جس نے مرا ہے اور وہ بچی جناب یوکے کا لائسنس لے کے پھر رہی ہے تو یوکے کا لائسنس پاگلوں کو دیا جاتا ہے یہ پاکستان میں چلو مان لی آپ نے پیسہ دے کے بنوا لیا ہوگا لیکن یوکے والا نے آپ کو کیسے دے دیا تو یہ صرف چونچلے ہیں اس کو بچانے کے لیے اور کل جب میں نے یہ نیوز دیکھی تھی تو سب سے پہلے میں نے دیکھی تھی رابی پیرزادہ کے پیج کے اوپر تو وہاں پہ رابی پیرزادہ نے بھی یہی لکھا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جناب اس کو سزا ہوگی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیا جائے گا اور مارے آخر میں وہی غریب باپ بیٹی جائیں گے وہ بچی انیس سال کی عمر میں اس نے گریجویشن کر لی اور بائیس تیس سال اس کی عمر تھی اور جوب کر رہی تھی اپنے گھر ماں باپ کا سارا بنی ہوئی تھی اٹھ سٹھ سالہ اس کا باپ داڑھی کے ساتھ اس کو بائیک پہ لے کے جا رہا تھا یار کوئی اتنے یقین کرو یہ رئیس اور وڈیرے جو ہیں نا یہ جنوبی پنجاب یا درون سندھ میں نہیں بیٹھے ہوئے یہ جو مالدار بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بھی سارے وڈیرے ہی ہیں اور ان کو انسان جو عام پبلک روڈ پہ چلتی ہوئی نا ان کو انسان نہیں لگتے یہ ان کو جانور سمجھتے ہیں اور کل اس کا آپ نے ثبوت دے گئی ہے